بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہمزو اور آپ دیکھ رہے ہیں کے بگے بورڈ میٹمیٹکس ہمارے جو آج کی ویڈیو ہے وہ ایک سائز 1.3 میں کوئیسن نمبر 8 ہے کیونکہ کوئیسن نمبر 7 ہم نے پہلی کیا ہے تو آئیے کوئیسن نمبر 8 کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئیسن کچھ ہوں ہے کہ x under the root x plus under the root 3x plus 1 is equal to 5x plus 1 under the root ٹھیک ہے جو ہمارا سب سے پہلے اس کو ہم نام دیں گے ایک سکتے ہیں نمبر 1 آپ اس کے بعد جو سٹپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ taking square squaring both side اس کا کیا کرنا ہوگا square لینا ہوگا under the root x plus under the root 3x plus 1 is equal to under the root 5x plus 1 کیا کرنا ہوگا square لینا ہوگا ٹیک ہے ٹیک ہو گیا اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ 2 اور under the root کر جاتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھ تو یہ ہمارے پاس فارمولا بن جاتا ہے a plus b whole square یہ فارمولا بن جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ آتا ہے a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square یہ ہمارے پاس وہ فارمولا بن جاتا ہے ٹیک ہے تو اس کو فارمولی مطلب یہ فارمولی کا یہ فارمولا ہے a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab ٹیک ہے یہ ہمارے پاس فارمولا بھی یہ فارمولی ہے ہم اس فارمولی دیں گے ٹیک ہے تو یہ آئے گا x plus 3x plus 1 plus 2 is equal to 2 into a a ہمارے پاس کیا ہے x ہے اور b ہمارے پاس کیا ہے 3x plus 1 ہے اور is equal to 5x plus 1 اپنی جگہ پر ٹیک ہو گیا ہم ہم نے اس فارمولا کو مطلب یہاں پر اس کو call دیا ٹیک ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے x اور x سے 3 اور 1 plus ہو جائے تو یہ 4x ہو جائے گا 4x 1 اپنی جگہ پر plus 2 اپنی جگہ پر اور اس کو ہم مانٹیپلائی کریں گے سو یہ سب کو ہم کیا کریں گے انڈر روٹ میں دیکھیں گے so x مانٹیپلائی بائی 3x plus 1 اور is equal to 5x plus 1 اپنی جگہ پر ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اب کیا کرنا ہوگا اب اگر آپ اس میں اس کو دیکھ لیں تو ہم کو اس اس نے اس کو اس طرح لانا ہوگا اس کو اس طرح لے جائیں گے ٹھیک ہے so 2 under the root x into 3x plus 1 ٹھیک ہو گیا is equal to 5x plus 1 اور یہ اس طرح پا جائے گا تو minus 4x plus 1 and plus 2 ٹھیک ہے 2 under the root x into 3x plus 1 is equal to اس کو rearrange کریں گے 5x plus یہ اس طرح پا جائے گا minus 4x plus 2 plus 1 minus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 under the root 2 under the root 3x square multiply ہو جائے گا plus x ہو جائے گا اور is equal to یہ ہمارے پاس x ہو جائے گا ٹھیک ہے 5 minus 4 اور جب آپ اس کو calculator سے بلکل کر سکتے ہیں مارے پاس یہ آ گیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اس کا square دوبارہ لیں گے squaring both side ٹھیک ہے 2 under the root 3x plus x ٹھیک ہے is equal to x اس کا بھی square لیا اس کا بھی یہ 3x اور یہ under the root کر جائے گے ٹھیک ہے اور یہ x square ہو جائے گا سو یہ یہ under the root اس پر بھی ہے اور اس 2 پر بھی ہے تو یہ آہ اس under root کے ساتھ کر جاتا ہے یہ 2 اور اس کے ساتھ ہے تو اس کو جب اس سے منٹیپلائے کریں گے 2 ڈوز آپ 4 آتا ہے اس سے 4 آئے گا اور 3x plus x اپنی جگہ پر ہوگا اس equal to x square اپنی جگہ پر ٹھیک ہو گیا منٹیپلائے کریں گے 4 3s are 12x plus 4x یہ x square ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں x square plus 4x is equal to x square اب اس کو اس طرف شفٹ کریں گے 12x square plus 4x یہ plus اس طرف minus x ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 11x square plus 11x square plus 4x ہو جائے گا 4x is equal to 0 ہم نے اس کو کیا plus اور minus so plus minus minus اس سے minus کریں گے اور نشان بڑے مطلب جہاں پر جس کا ویلیو بڑی ہو اس کا نشان لگا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ plus 12 ہے اور یہ minus 1 ہے تو minus کم ہے اور plus 1 plus 12 زیادہ ہے تو اس لئے ہم نے plus 11 لگایا ٹھیک ہے so x is equal to zero ہو جائے گا کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں x ہم نے اس میں کامل لیا so 11x plus 4 is equal to zero so یہ x is equal to zero ہو جائے گا اور ایک ہو جائے گا 11x is equal to 4 divide کریں گی 11 پر آپ کو ڈیوائیڈ کریں گی 11 پر تو یہ 11 اور یہ 11 کر جائے گا اور اس کو بھی 11 پر ڈیوائیڈ کریں گی ٹھیک ہے تو ہماری جو solution set ہوگا وہ ایک تو آئے گا x is equal to zero اور دوسرا کیا ہمارے پاس جو solution set ہوگا میں یہاں پر solution سے لگ لیتا ہوں جو solution